السلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے سردی کا موسم ہو اور فرائیڈ فش نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آج میں آپ لوگ کے ساتھ فش بنانے کی ایک بہت زبردست اور مزیددار قسم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی سے آپ فش بنائیں گے تو آپ بزار کی فش کو بھول جائیں گے تو چلے جس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ہاف کے جی فش لیا ہے یہ میں نے بون لیس لیا ہے یہ آپ کو فروزن فرم میں بھی مل جاتی ہے اور اگر آپ کو یہ فریش چاہیے تو آپ کے لنٹر مارکٹ سے اس کو فریش بھی لے سکتے ہیں یہ بیکٹی فش ہے اور یہ میں نے تقریباً ہاف کے جی لیے اس کو میں نے واش کر لیا ہے اور اس کا پانی بھی درائی کر لیا اب ہم ایک باؤل لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے دو کھانے کا چمچ میدہ اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ لیسن کی پیسٹ اور ایک ہی چاہ کا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرک کی پیسٹ اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ نمک اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ دنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے کٹی لال مرچ اور ایک چاہ کا چمچ میں اس میں ایڈ کروں گے لال مرچ کا پاوڈر اب ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ سفید سرکا دو ہی کھانے کے چمچ اس میں اٹھ کر رہی ہیں سویا سوس اور ایک کھانے کے چمچ اس میں ہم اٹھ کریں گے ریٹ چیلی سوس اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا اور اس کی ہم نے ایک پیسٹ بنا لینی ہے اور اس میں ہم اٹھ کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی ایک پتلی سی پیسٹ بنا لیں گے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے اتنے ہو جائے کہ فش کے اوپر یہ اچھے سے کوٹ ہو سکے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں اس کی میں آپ کو کنسسٹینسی چیک کرواتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اتنی آپ نے ٹھیک بنانی ہے اب ہم اس میں فش کے پیسز شامل کریں گے سارے فش کے پیسز ہمیں اس میں ایڈ کریں پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا سارے اس کے اوپر تاکہ یہ جو میں نے کوٹنگ میں اچھے سے لگ جائے اب ہم نے اس کو کور کرنا اور دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور دو گھنٹے گزنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں میں نے ایک کپ بریڈ گرمز ایڈ کی اس میں آدھا چاہ کا چمچ نمک اور آدھا چاہ کا چمچ اس میں میں نے لال مش پاورڈر شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہماری اوپر سے جو کوٹنگ ہے وہ بھی کریسپی اور مزیدار اور تھوڑی سپائسی ہو اس لئے میں اس میں نمک میں شہد کر رہی ہوں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ کرمز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں کرمز بنانے کے لیے آپ نے بریڈ کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لینا ہے اور یہ ہم نے فش کو ہم نے نکال لیا فریج سے اب ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے یہ سارے کرمز ہم نے لگا لینے فش کا ایک ایک ٹکرہ ہم اٹھائیں گے اور اس کے اندر رکھ کے اس کو اوپر اچھے سے ہم نے سارے یہ کرمز کوٹ کرنے ہیں ریسپی دیکھتے جارہے ہیں لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر لیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اتنی میند سے ایک ریسپی بنتی ہے تو آپ لوگ کی اپریسیشن ہوتی ہے کہ آپ لوگ ریسپی کو لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور اس طرح سے فش کے سارے ٹکروں کے اوپر ہم نے سارے کرمز اچھے طرح سے کوٹ کر لینے ساتھ کرائی میں میں نے اوئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اوئل کو ہم نے اچھے سے گرم کرنا ہے پھر ہم نے اس میں فش کے پیسز ایڈ کرنا ہے اگر آپ تھنڈے اوئل میں ایڈ کریں گے تو سارے کرمز اوپر سے اتر جائیں گے اس لئے آپ نے اچھی طرح آئل کو گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے one by one سارے فش کے پیسز میں ایڈ کرتے جانا ہے اور فش کے پیس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہیٹ کو میڈیم کر دینا ہے جب آپ پیسز ایڈ کریں گے تو ہیٹ کو آپ نے میڈیم کرنا ہے تین سے چار میٹ کے بعد ہم نے اس کو سائٹ کو چینج کر دینا ہے اس کو اپنے درمیانی آنج پہ دونوں سائٹ سے چار سے پانچ میٹ کے لئے آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے اور اس کا جب کلر گولڈن ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو دونوں سائٹ سے فرائے کر لینا ہے اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے سردیوں میں ہمیں فش ضرور کھانی چاہیے آپ لوگ ضرور بنا ہے ٹرائے کریں اور یہ دیکھیں اس کا کلر گولڈن ہو چکا ہے اب میں اس کو چلنی میں نکال لیتی تاکہ اس کا سارا ایکسٹرا آئل جو اب وہ نکل جائے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے باقی فش کے جو پیسز ہیں ان کو بھی میں اچھے سے کرمز میں کوٹ کر کے سارے وہ بھی اس میں آئٹ کر کے اس طرح سے ہم فرائے کر لیں گے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے اپنی کسی پسندیدہ سوس کے ساتھ میں اس کو چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کروں گی آپ لوگ اپنی پسند کی کسی بھی سوس کے ساتھ میں اس کو آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں کہ کتنی زبردست بنی ہے بہت ہی مزادار اور گرما گرم فش ہمارے بن کے ریڈی ہے یہ دکھیں آپ لوگ ضرور نئے گھر ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ریسی پی میں سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور واشنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کار دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو